دوست آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ گورمنٹ جوب میں کیا دوبارہ آپ کو جوب مل سکتی ہے اگر آپ کا ایک بار ترمینٹ ہوا ہے ترمینٹ ہونے کے بعد کیا گورمنٹ جوب آپ کو دوبارہ مل سکتی ہے تو یہ جو پرائیویٹ سیکٹرز ہیں بیسکلی جو آپ کا بیکگراؤنڈ ویریفیکیشن کرتے ہیں کسی بھی کمپنیز کے لیے آپ چاہیں ٹی سی ایس میں ہو ان فرس میں ہو اچی ایل پروائی بھی ہوں ایک مہندرہ کسی بھی اوگنائزیشن میں اگر آپ جوب کر رہے ہو تو یہ کیا ہوتا ہے کہ جو بیکگراؤن ویریفیکیشن کے لیویلز ہوتے ہیں جو رولز ہوتے ہیں وہ گورمنٹ کا فولو کرتے ہیں انڈ سیملیرلی کیا ہوتا ہے کہ جب گورمنٹ کے رول فولو ہوتے ہیں تو آپ کو گورمنٹ میں بھی ویسی مل جاتے ہیں بٹھوڑا سا کچھ ایڈوانس ہوتا ہے اسٹکت ہوتا ہے کئی بار سیکٹر میں آپ کی کچھ مشٹیکس ہوتی ہیں جو کی کنسیڈر ہو جاتی ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ ترمینیشن آپ کا کئی بار کئی کرنوں سے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کا ترمینیشن آپ کا کسی illegal activity کی وجہ سے ہو گیا ہو فراڈ کی وجہ سے ہو گیا ہو یا کوئی اور ریجن ایسا رہا ہو فائی آر کی وجہ سے تو ان تمام ریجنوں کی وجہ سے آپ کا ہو سکتا ہے ترمینیشن ہو جائے تو اگر کہیں پہ بھی legal action کا کوئی بھی کیس ہے کوئی بھی legal matter کوئی بھی فراڈ کا matter ہے اس کیس میں آپ کو کسی دوسری government job میں مطلب آپ سمجھ لو کہ نہ کے برابر آپ کو job نہیں ملے گی اور اسپیسلی جو اسٹی لیویل کی jobs ہوتی ہیں اس پیسی اس کی job ہوتی ہیں تو وہاں پہ تو آپ کا chance بالکل بھی نہیں ہوگا ہو سکتا ہے چھوٹے موٹے سیکٹرس میں آپ کو job مل جائے بڑے سیکٹرس میں آپ کو job نہیں ملے گی اگر کسی بھی طریقے کی legal activity میں آپ involved ہوئے ہو تو ایک termination آپ کا یہ ہوتا ہے کہ آپ office ہی نہیں گئے اپنے office گئے بٹ کام صحیح سے نہیں کیا تو یہ تھوڑا سا کیا ہوتا ہے کہ کئی بار government sectors میں 50 percent considerable ہوتا ہے کہ مان لو آپ کسی office میں duty کر رہے ہو اور وہاں پہ کیا ہوا کہ آپ دس دن بنا بتائے office ہی نہیں گئے وہاں سے suspend ہو گئے یا terminate ہو گئے تو اس case میں کیا ہوتا ہے کہ آپ یس دوبارہ اسی کو join کر سکتے ہو یا اگر آپ کے اندر capability ہے تو اب دوسری government sectors کی تیاری کر کے دوسری government میں جا سکتے ہو بڑا ہم وہاں پہ بھی 50 percent chance ہوتے ہیں ہنڈیٹ پاس نہیں government سے اگر آپ ایک بار terminate ہوئے کسی بھی ایک job سے تو دوسری job ملنا مسکل ہو جاتا ہے especially in legal cases تو وہاں پہ بہت زیادہ difficult ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کے case سیدھے government sectors کے پاس ہوتے ہیں وہ وہاں سے complete verification کرتے ہیں تو اگر آپ government job میں working ہو تو ایسا کچھ illegal activity نہ ہو جہاں پہ کچھ problem ہو آگے آپ کو اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کچھ سے نہیں آئی یا fraud کا کچھ بھی تھا تو اس کو not guilty feel کرو اور اس کے بعد جا کے آپ دوبارہ سے government sectors میں apply کرو تو بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو اگر اچھا لگا تو چینل سبسکرائب ضرور کریں میرا نام ہے شبہ میں ملتا ہوں اپنیش ویڈیو میں ڈیلن ہے گریٹ مومنٹ انڈ ڈونٹ فورگیٹ ٹو لائک سینل سبسکرائب ڈیو سوما سوکا